اسلام علیکم دوستو سٹوڈیو ون کی ایک نئی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید روس کے ایک گوشے میں آرٹک دائرے کے جزیرہ نماء کولا کی جھیلیں جنگل دھن اور برف ایک ایسا تلسماتی منظر پیش کرتے ہیں جیسے وہ پریوں کی کہانیوں کا دیس ہو ان دلکش مناظر قدرت کے درمیان روس کے سائنسی تحقیقی سٹیشن کی متروکہ امارت کا دھانچہ کھڑا نظر آتا ہے اس خستہ حال امارت کے وست میں فرش پر زنگ آلود دھات کا ایک بڑا سا دھکن ہے جسے موٹے موٹے زنگ آلود نٹ بولٹ سے بند کیا گیا ہے بعض لوگوں کے مطابق یہی جہنم کا دروازہ ہے یہ کولا سپر ڈیپ زمین پر سب سے گہرا سراخ ہے جو انسان نے آج کے دن تک کھودا ہوا ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سب دوستوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیں اور ساتھ بنے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں کولا سپر ڈیپ نامی یہ سراخ زمین میں چالیس ہزار دو سو تیس فٹ یعنی سوا بارہ سو کلومیٹر اندر تک جاتا ہے یہ سراخ اس قدر گہرائی تک جاتا ہے کہ مقامی لوگ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ اگر آپ اس سراخ کے دہانے پر کھڑے ہو تو آپ کو جہنم میں سزا یافتہ روحوں کی چیخیں صاف سنائی دیتی ہیں روس کو یہ سراخ کھودنے میں بیس سال لگے ہیں لیکن اب تک زمین کے منٹل یعنی زمین کے اندر اس کی سب سے سخت تیہ تک پہنچنے کے لیے زمینی پر کے ایک تہائی حصے تک ہی پہنچا جا سکا تھا کہ روس میں حالات خراب ہونے کے بعد اس کام کو روکنا پڑا شروع میں تو یہ گڑا صرف سائنسی تحقیق کے لیے کھودا گیا تھا لیکن اب اس گڑے کی شہرت صرف اور صرف جہنم کے دربازے کے طور پر کی جاتی ہے مقامی لوگ اس بات کے شاہد ہیں کہ انہوں نے خود اس سراخ کے کنارے کھڑے ہو کر جہنم کی سزا یافتہ روحوں کی چیخیں اپنے کانوں سے سنی ہیں اگر آپ دنیا کے مختلف ادیان کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ بات پتا چلتی ہے کہ تقریباً ان تمام میں یہ تصور موجود ہے کہ جہنم زمین کے اندر کہیں موجود ہے جہنم نامی جگہ زمین کے اندر کسی تیہ میں باقیہ ہے اسلامی کتب میں اس جگہ کا نام جہاں پر سزا یافتہ روحوں کو رکھا جاتا ہے سجین کے طور پر لکھا گیا ہے ان علماء کے نزدیک یہ باقاعدہ طور پر ایک مقام ہے اور یہاں پر صرف اور صرف ان لوگوں کی روحوں کو رکھا جاتا ہے جو کہ بد آمالیاں کرتے تھے اور سزا یافتہ قرار پائے علماء کی ایک بڑی تعداد اس بات کی قائل ہے کہ سجین دراصل ایک کتاب ہے جس میں ان لوگوں کے آمال اور تقدیر کے فیصلوں کے بارے میں لکھا گیا ہے جنہوں نے دنیا میں کوئی نیک کام نہیں کیا دنیاوی زندگی کے خاتمے پر ان لوگوں کے لیے قبر اور جہنم کا عذاب لکھ دیا گیا اور ان لوگوں سے متعلق یہ تمام فیصلے کتاب سجین میں لکھے جاتے ہیں سجین سجن سے ہے اور سجن قید کھانا یا تنگ جگہ کو کہتے ہیں کچھ علماء کے نزدیک سجین زمین کے نیچے سبز رنگ کی ایک چٹان ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ جہنم میں ایک گڑا ہے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت قاب رضی اللہ عنہ سے سجین کا سوال کیا جواب دیا کہ سجین ساتھویں زمین ہے اور اس میں کافروں کی روحیں موجود ہیں مسند احمد کی حدیث نمبر اٹھارہ ہزار پانچ سو چونتیس کے مطابق سیدنا براہ بن عاظب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ایک انساری شخص کے جنازے کے ساتھ چلے ہم قبر پر پہنچے قبر تیار نہ ہونے کی وجہ سے ابھی جنازہ سپرد خاک نہیں ہوا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ تشریف فرما ہو گئے ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد اس طرح بیٹھ گئے کہ گویا ہمارے سروں پر پرندے ہیں یعنی کہ بلکل خاموش بیٹھ گئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین خرید رہے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور ہمیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو یا تین بار یہی فرمایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بندہ مومن دنیا سے اپنا تعلق قتم کرنے کو ہوتا ہے اور آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے یعنی مرنے کے قریب ہوتا ہے تو اس کے پاس آسمان سے نہائیت روشن چہرے والے فرشتے اترتے ہیں ان کے ہمرا جنت کا کفن اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے پھر ملک الموت علیہ السلام آتے ہیں اور اس شخص کے سر کے قریب بیٹھ کر کہتے ہیں اے پاک جان اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور بخشش اور اس کی خوشنودی کی طرف پہنچنے کے لیے جسم سے نکل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سن کر بندہ مومن کی روح اس طرح آسانی اور سہولت سے نکل آتی ہے جس طرح مشق سے پانی کا کترہ بے نکلتا ہے اس کے بعد ملک الموت اس روح کو لے لیتے ہیں جب ملک الموت اس روح کو لے لیتے ہیں تو دوسرے فرشتے اس جان کو ملک الموت کے ہاتھ سے پلک جپکنے کے بقدر بھی نہیں چھوڑتے یہ فوراں سے اس جان کو ملک الموت کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور اس کو کفن میں اور اس خوشبو میں جس کو وہ اپنے ساتھ لائے تھے رکھ دیتے ہیں اس جان سے بہترین خوشبو نکلتی ہے جو روح زمین پر پائی جانے والی مشق کی بہترین خوشبووں کے مانند ہوتی ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے اس جان کو لے کر آسمان کی طرف چلتے ہیں اس سفر میں زمین و آسمان کے درمیان موجود فرشتوں کی کسی بھی جماعت کے قریب سے گزرتے ہیں تو وہ جماعت پوچھتی ہے کہ یہ پاک روح کون ہے وہ فرشتے جو اس روح کو لے کر جا رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ فلان شخص فلان کا بیٹا اسی طرح سوال و جواب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ فرشتے اس روح کو لے کر آسمان دنیا تک پہنچتے ہیں اور آسمان کا دروازہ کھلواتے ہیں جو ان کے لیے کھول دیا جاتا ہے اسی طرح ایک ایک کر کے اس روح کو ساتھ میں آسمان پر لے کر جایا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پہنچا دیا جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اس بندے کا نام عامال علیجین میں رکھو اور اس جان کو زمین کی طرف یعنی اس کے بدن میں جو زمین میں مدفون ہے واپس لے جاؤ اس کے بعد اس روح کو اس کی قبر میں اس کے جسم میں دوبارہ داخل کیا جاتا ہے اس کے بعد اس کے پاس دو فرشتے منکر و نقیر آتے ہیں جو اسے بٹھاتے ہیں اور پھر سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے بندہ مومن جواب دیتا ہے میرا رب اللہ ہے پھر وہ پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے وہ کہتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے پھر بندہ مومن سے تیسرا سوال کیا جاتا ہے کہ تیرا رسول کون ہے جو تیرے درمیان بھیجا گیا تھا بندہ مومن جواب دیتا ہے کہ میرے رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں پھر اس بندہ مومن سے ایک چوتھا سوال کیا جاتا ہے جو کہ ہم لوگ عمومی طور پر نہیں جانتے منکر و نقیر بندہ مومن سے چوتھا سوال یہ کرتے ہیں کہ تُو نے یہ کیسے جانا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اس احادیث کے دیگر ترک میں یہ سوال کچھ اس طرح ہے کہ تجھے ان تمام باتوں کا علم کیسے ہوا یعنی کہ تُو نے پہلے تین سوالوں کا جواب کہاں سے حاصل کیا تیرے پاس دین کا یہ بنیادی علم کہاں سے آیا بندہ مومن اس چوتھے سوال کا جواب کچھ اس طرح دے گا کہ میں نے یہ سب اللہ کی کتاب میں پڑھا اور میں اس پر ایمان لائا اس کے بعد حکم مبارک ہوگا کہ میرا بندہ سچا ہے اس کے لیے جنت کا بستر بچھاؤ اسے جنت کا لباس پہناؤ اور اس کے لیے جنت کی طرف دروازہ کھول دو اس کے بعد بندہ مومن کے سامنے ایک خوبصورت شخص اچھے کپڑے پہنے اور خوشبو لگائے آئے گا یہ خوبصورت شخص بندہ مومن کو جنت اور اس کی نعمتوں کی خوشخبری سنائے گا مومن اس سے پوچھے گا کہ تم کون ہو تم اتنے خوبصورت کیوں ہو اس پر یہ خوبصورت شخص جواب دے گا کہ میں تیرے نیک عامال ہوں اس کے برعکس کافر کا معاملہ بلکل مختلف ہوگا اس کے مرنے پر کالے چہرے والے فرشتیں آئیں گے جن کے ساتھ ٹاٹ ہوگا ملک الموت اس کو اے خبیص جان کہہ کر پکاریں گے اور جب کافر کی روح نکالی جائے گی تو وہ ایک انتہائی عذیتناک لمحہ ہوگا کافر کی روح سے سڑے ہوئے مردار جیسی بدبو نکلتی ہوگی اسے اس ٹاٹ میں لپیٹا جائے گا اور پھر آسمان دنیا کی طرف لے کر جایا جائے گا ہر فرشتہ اس پر ملامت کرے گا آسمان دنیا کا دروازہ اس کافر روح کے لیے نہیں کھولا جائے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس روح کا نام عامال سجین میں لکھ دو جو سب سے نیچے کی زمین ہے چنانچہ اس کافر کی روح کو نیچے پھینک دیا جائے گا اس کافر روح کو جب اس کی قبر میں واپس اس کے جسم میں لٹایا جائے گا تو یہ منکر و نکیر کے کسی بھی ایک سوال کا جواب نہیں دے پائے گا یہ ہر سوال کے جواب میں یہی بولے گا کہ ہائے میں نہیں جانتا اس کے بعد اس شخص کے لیے نہ ختم ہونے والے عذاب کا فیصلہ سنا دیا جائے گا علماء کی تحقیق اور اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہی اشارہ ملتا ہے کہ سجین یا تو زیر زمین جہنم یا پھر جہنم کے کسی خاص حصے کا نام ہے اے ہمارے رب ہم تجھ سے توفیق مانگتے ہیں ہر اس نیک عمل کو کرنے کی جو کہ کتابِ علیین میں لکھا جاتا ہے اور اے ہمارے رب ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں ہر اس برے عمل کو کرنے کی جو کہ کتابِ سجیین میں لکھا جاتا ہے اے ہمارے رب ہمارے حال پر رحم فرما ہم پر اپنی رحمت فرما ہمیں معاف فرما اور ہمارے لئے جنت کا حصول آسان فرما دے آمین دوستو کمنٹ سیکشن میں آمین لکھ کر اس دعا خیر کا حصہ ضرور بنیں اور صدقہ جاریہ کمائیں اس ویڈیو کو لائک اور اپنے ویٹس ایپ فیس بک ٹویٹر اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کرنا مت بھولیے گا جزاک اللہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ دوستوں سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی